اور سمجھدار اور ایکسپیرینس ڈاکٹر کرے تو یہ پرولم نہیں ہاستی آپریشن کے بعد کتنے وقت تک اسپطال میں رہنا پڑتا ہے یعنی آپریشن کے بعد کتنے وقت بعد اپنا نارمل کام شروع کر سکتے ہیں دیکھئے ایسے کہ نارمل کام جسے ہم گھٹنے کا آپریشن کرتے ہیں تو آج کل جو ہم جو ٹیکنیکس آج کل ایڈوانس ہو گئی ہیں اگلے دینی مریض کو کھڑا کر دیتے ہیں اور واکر کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں اسی پرکار سے جو کلے کا آپریشن ہے وہ بھی ہم تیسرے چوتھے دن مریض کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ واکر کی سائتہ سے ڈیڑھ مینے تک چلتا رہتا ہے اس کے بعد دھری در ایک سٹک پر آ جاتا ہے اور پھر اپنے قریب قریب چھے ہفتے اور تین مہینے کے بیچ میں اپنے کام وہ کر سکتا ہے یعنی چھے ہفتے تین مہینے کے بیچ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں آپریشن کے بعد آپریشن کے بعد ہمیں پر آیتے ہیں تو ان کی ہمزر پہنے کوری نہیں ہوئی وہ ٹھیک سے چہم بھی نہیں باتتی ابھی تو کیا آپریشن میں کچھ کمی ہے یا کیا کہہ نہیں سکتا دیکھیں عربیندر جی یہ تو یہ ہے کہ جو آپ جب بھی آپریشن سے پہلے جب ڈاکٹر کو ملتے ہیں تو شاید آپ کو یہ دھارڑا ہوتی ہے کہ آپریشن کے بعد ایک دم سے ترنت ٹھیک ہو جائیں گے گھٹنا کا جو آپریشن ہے اس کو چھے ہفتے تک تو تھوڑا درد رہتا ہے اور تین مینے تک درد اور کم ہوتا جاتا ہے تو مریض کو پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں تین مینے لگ جاتے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی اتنا سمیں ہو چکا ہے اور پھر بھی تکلیف آ رہی ہے تو اس کے لئے اپنے وشششگیوں کو ملیں اور کارن پتہ کروائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جی امید کرتے ہیں عربیندر جی آپ کو اپنے سوال کا صحیح سے جواب مل گیا ہے ڈاکٹر صاحب آپریشن کی بات کی ہے ہم نے اگر فیزیو تھیرپی کی بات کریں تو کتنی ضروری ہو جاتی ہے فیزیو تھیرپی آپریشن کے بعد گرمیت فیزیو تھیرپی کتنا اہم حصہ ہے آپریشن کے بعد کہ اگر ایک مریض جو بہت اچھا آپریشن کراتا ہے بہت اچھے ایکسپیرینس ڈاکٹر سے آپریشن کراتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کا کافی کارن یہ ہے کہ اس میں فیزیو تھیرپی اس نے اچھی پرکار سے نہیں کیا تو فیزیو تھیرپی کو آپ سیگریگیٹ یا الگ نہیں کر سکتے تو فیزیو تھیرپی بہت بہت ضروری ہے جی یعنی ضرور کروائیں چاہیے پہلے بھی ریکمینٹ کی جاتی ہے بالکل اگر آپریشن سے پہلے بھی ہم ریکمینٹ کرتے ہیں کہ جو ماس پیشی آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے جس سے کی بعد میں آپریشن کے بعد ایک اچھا ریزلٹ آنے میں سائطہ کرتی ہے آپ نے شو کی شروعات میں بتایا ہے سردیوں میں کافی سمسیاں بڑھ جاتی ہے آرثرائٹیس کی سردیوں میں کتنی ضروری ہوتی ہے فیزیو تھیرپی فیزیو تھیرپی اس موسم پہ نہیں نربھر کرتی سردیوں کے اندر بھی فیزیو تھیرپی ہم کراتے ہیں گرمیوں بھی بھی کراتے ہیں ایسا کوئی سیزن کے اوپر نہیں نربھر کرتا اگر کوئی اپنا آپریشن سردیوں میں کرواتا ہے تو پھر اسے فیزیو تھیرپی کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا گرمی کیونکہ لوگوں کو دھارنا ہے کہ بہت سردیوں میں اپریشن نہ کرائیں اس سمیے کیونکہ جوڑ کی ورجش نہیں کر پائیں گے تھنڈ سے جوڑ اکڑ جائیں گے ایسا نہیں ہے کیونکہ آج کل وہی بجو بعد میں بار بار دور آ رہا ہوں اتنی تیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہے اور جس سے ہمیں ورجش کرنے میں سردیوں میں یا گرمیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ورجش بہت بہت ضروری ہے چاہ سردیاں چاہ گرمی ہیں یعنی یہ دھارنا غلط ہے کہ سردیوں میں آپریشن نہیں کرونا چاہیے بلکل بلکل دیکھ سے پہلے ہم نے ڈاکٹر مہرا سے آرثرائٹس کی بیماری کے علاج پر چرچہ کی اور اب ہم بات کریں گے کیسے ہوتا ہے ہیپ بون میں آرثرائٹس اور سردیوں میں کیا ساف دھانیاں رکھنی چاہیے آرثرائٹس کے مریضوں کو جی ڈاکٹر مہرا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیپ بون کے آرثرائٹس کی کیسے ہوتا ہے یہ ہیپ بون میں آرثرائٹس گرمی جی ہیپ بون آرثرائٹس کا مطلب جسنا میں نے پہلے بتایا ہے آرثرائٹس درد اور سوجس تو ہیپ بون میں آرثرائٹس سے کیا ہوتا ہے کہ کلے کے اندر درد ہوتا ہے وہ درد آپ کے پٹ کے آگے آسکتا ہے اس سے چلے میں مشکل ہوتی ہے تو اس طرح کے سمٹمز جو ہیں آتے ہیں اور جسنا آپ نے بتایا ہے کہ سردیوں میں مریض کو یہ درد زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اس کی جو واکنگ ایبیلیٹی ہے واکنگ کپیسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اسی سے جڑا سوال یہ ہے ہماری اگلی کالر جو کی ہیں روہنی راٹھ اور شمرہ سے جی روہنی جی ہیلتھ دائن میں بہت بہت سواگت ہے کیا ہے آپ کا سوال ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ میری اومردہ وہ پیسٹ سال ہے اور مجھے ہپ بون کا آپریشن تو اس آپریشن کا پروسیجر بتاتے ہیں روہنی جی آپ نے پہلا سوال پوچھا کیا اس آپریشن سے آتھرائٹیس ٹھیک ہو جائے گی اس آپریشن سے ہپ بون کا جو درد ہے ہپ بون کی جو آتھرائٹیس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر آپ میں شریر میں کسی اور جوڑ کے اور رنگ کی بھی آتھرائٹیس ہے اس کا اس آپریشن سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا یہ صرف ہپ بون کو ہی ٹھیک کرے گی اور جہاں تک اس پروسیجر کا سوال ہے اس کے اندر جو ہمارا جوڑ ہوتا ہے جو ہپ بون جس کو کہتے ہیں کولا جس کو کہتے ہیں وہ دو آٹھیکولیشن سے ہوتا ہے ایک جو پٹ تھائی بون کی ہڈی کا جو اوپر ہوتا ہے حصہ اور ایک جو پیلویس اس کا جو ساکٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایسٹیبلوم کہتے ہیں اس حصے سے بنتا ہے تو جو ساکٹ کو آپ چھل کر اس میں ایک کپ ڈال دیتے ہیں اسی پرکار سے جو پٹ کی ہڈی ہے تھائی بون کی ہڈی ہے اس کے تھوڑے سے حصے کو اوپر سے کٹ کے اس کے اندر دوسرے جوڑ کا حصہ ڈال دیتے ہیں تو اس پرکار سے آپریشن ہوتا ہے اور اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے بہت ہی کامیاب آپریشن ہے جی روہینی جی یعنی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ آپریشن کی بات کی ہپ بون کے کتنا خرچاتا ہے یہ ہپ بون کی آپریشن گرمی جی ہپ بون کے آپریشن میں جو ہم اچھے سے اچھا جوڑ ڈالیں تو لاکھ اور سوال لاکھ کے بیچ خرچہ آتا ہے جی یعنی اور کل ملا کر کچھ کامپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں اس سرجری کے اس آپریشن کے گرمی جی کامپلیکیشنز تو ہر آپریشن میں ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نے ٹھیک پرکار سے آپریشن کیا جائے تو یہ بہت ہی ایک ریوارڈنگ سکسیسفول کامیاب آپریشن ہے کل ملا کر سردیوں کے موسم میں ہم نے بات کہ سردیوں کے موسم میں بہت بڑھ جاتی ہے آرثرائیٹس کی سمسیا کیا ساف دھانیاں رکھنی چاہیے آرثرائیٹس کے مریضوں کو آرثرائیٹس کے مریضوں میں سردیوں میں جی کیونکہ سردیاں تو اپنے آپ کو گرم رکھنا چاہیے کپڑوں سے ڈھک کے رکھنا چاہیے اپنے شریر کے انگ کو ایکسپوس نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اپنے چکت سک سے ریگلر ملنا چاہیے جس سے دوائی تھوڑی اوپر ریچے کرنی پڑا چاہیے اور بھائیام وغیرہ کرتے رہے ہیں بھائیام بلکل کرتے رہنا چاہیے اور اگر کسی مریض نے آپریشن کرایا ہے تو آپریشن سے پہلے اور بعد میں کیا ساف دھانیاں رکھیں خاص صور پر سردیوں میں سردیوں میں اس میں کوئی ساف دھانی رکھنے کی زود نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنا خان پان میں کچھ ساف دھانیاں رکھیں ہائی پوٹین ڈائٹ جو ہے ہم ریکومنڈ کرتے ہیں کہ کھانا جو ہے جو وہ لیجئے جس میں پوٹینز زیادہ ہوں اور اگر دوائیوں کی بات کریں تو کون کون سی دوائیاں دی جاتی ہیں آرثرائٹس کے مریضوں کی اگر کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں اگر براڈلی اگر ہم لاش طریقے سے دیکھیں تو آرثرائٹس میں جو دوائیاں ہے ایک ہوتی جو درد کو ٹھیک کرتی ہیں درد نیوارک دوائیاں دوسری ہوتی ہے دیزیز موڈیفائنگ دوائیاں جو کی آرثرائٹس کو موڈیفائی کرتی ہیں آرثرائٹس کو کافی حد تک کنٹرول کرتی ہیں اور تیسرا کئی بار جب بہت تکلیف ہوتی ہے جس میں کوئی بھی دوائی کام نہیں کرتی اس تحتیمہ میں سٹیروائٹس بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں آپریشن کے بعد بھی دی جاتی ہیں کئی بار دوائیاں کی آپریشن کے بعد کچھ درد نیوارک دوائیاں دی جاتی ہیں آپریشن کے بعد بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو کم سے کم دوائی دیں پر پھر بھی اس کے باوجود بھی پہلے تین ہفتے تک دوائیاں مریض کو دیتے ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں دوائیوں کے بلکل ہوتے ہیں گرمید جی اور اس کو ریگلوری مانیٹر کرتے رہتے ہیں کس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے دوائیوں کا جو میں نے بتایا کہ سب سے جو اہم ہے وہ گردوں پر اثر ہے کیڈنیز پر سو پین کلزم پر لانگ کافی لمبے عرصے تک نہیں دینا چاہتے کتنے انترال ملینی چاہیے دوائیاں انترال میں جو کافی جو آرثریٹس کے گرمید جی مریض ہیں ان کو ہمیں دوائیوں پر رکھنا ہی پڑتا ہے صرف یہ ہے کہ جب وہ چکتسک سے باربر میں اس بات کو دھورا رہا ہوں کہ چکتسک سے ریگلر فالو اپ لگا تار دکھاتے رہنا چاہیے تاکہ جس سمیں درد کم ہے سوچ کم ہے آرثریٹس کم ہے ہم درد کی دوائیوں کا بھی کم کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا آپریشن میں سوا لاکھ سے ڈیل لاکھ تک کا خرچ آتا ہے دوائیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں آرثریٹس کی دوائیاں جو آرثریٹس کی بہت مہنگی نہیں ہیں آج کار بھارہ سرکار نے کافی اس میں سائتہ کر دی ہے تو قریب قریب اگر ایک براڈلی اب دیکھو تو مہینے کے اندر پانچ سو سے سات سو تک کا کھرچہ ہے پانچ سو سے سات سو تک کا کھرچہ ہے جو کہ ایک مدھیم ورگی انسان کر سکتا ہے ہمارے کالر جوڑ رہے ہیں آرثریٹس کی سمسیہ سے جوڑا سوال لیے جو کہیں آمیت ملہوترا جمہو سے آپ کا ہیلتہین میں بہت بہت سواگت ہے کیا ہے آپ کا سوال نمسکار دکتر صاحب نمسکار میں آمیت ملہوترا بول رہا ہوں سر بولی امیت جی سر میرا سوال ہے سر میری گھوٹنوں میں کافی درد رہتا ہے جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں اوٹ نہیں پاتا جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو بہت درد ہوتا ہے تو دکٹر سے میری باتچیت ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا آپریشن کروانا پڑے گا تو کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا سر میں آپریشن کروانا ہوں تو مجھے کوئی دردو نہیں ہے امیت جی کیا عمر بتائی آپ نے میری عمر ہے سر پچپن سال پچپن سال تو امیت جی ایک تو یہ ہے کہ مجھ کو پورا ڈیٹیلز میں نہیں پتا کی کس پرکار کی آپ کا آثریٹس ہے لیکن اگر ایک اچھے ڈاکٹر نے آپ کو ایکسپرٹ ڈاکٹر نے بتایا آپریشن کے لئے ٹھیک ہی بتایا ہوگا تو اگر اس میں ٹھیک ڈوائیزڈ آپریشن ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کرا لیجیے نہیں میں نے جو ان سے بارچت کی تھی وہ جو میری ڈاکٹر ہیں وہ فیمیلی ڈاکٹر ہیں وہ پرائیویٹ ہے وہ زیادہ مطلب اتنے سینئے ڈاکٹر نہیں ہے تو انہوں نے مطلب مجھے بولا تھا کہ آپ ایک بار ان کا آپریشن کروا لیجیے تو پھر آپ اس سے کوئی دکھائیے کیونکہ عمر آپ کی تھوڑی کم ہے پچپن سال کی جو میں ایک آئیڈیل ایج کہتے ہیں آئیڈیل ایج جو ہے پیسٹ سال ہونی چاہیے جی ڈاکٹر صاحب کیا آلٹرنیٹ تھیریپی بھی کچھ حد تک ان کی کارگر ثابت ہو سکتی ہے ان کی کچھ مدد کر سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے آپریشن سے پہلے ہر طرح کی دوائی آلٹرنیٹ تھیریپی ٹرائی کرنا چاہیے آج کل یوگا پر ہم کافی سٹریس دیتے ہیں کیا کیا ہوتی ہیں آلٹرنیٹ تھیریپی آلٹرنیٹ تھیریپی میں جس طرح کی آج کل ہربل تھیریپیز آ رہی ہیں یا یوگا تھیریپی بھی ہم سب ساتھ سٹریس دیتے ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہمارا سٹریس یوگا پر ہے لیکن اس میں صرف ایک ہی کیچ ہے ایک ہی ایڈوائیز ہے جو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ یوگا جو ہے ایک ایک ایکسپرٹ سے کروائیں اور کیونکہ یوگا کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ایک ٹرینر ہے جب بھی ایک ویکتی یوگا کے لیے جاتا ہے تو وہ سب پرکار کی ورجش بتاتے ہیں تو دیپینڈک اپون کس ٹائپ کا آتھرائیٹس ہے کچھ ورجش نہیں کرنی ہوتی تو وہ اس چیز کا بلکل دھیان رکھیں کہ کون سی ورجش جو ہے کریں اور کون سی نہ کریں جیسے ابھی امید جی نے بتایا کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے آپریشن بتایا ہے ڈاکٹر نے تو کیا انہیں آپریشن کرانے کی ضرورت ہے یا آلٹرنیٹ تھریپی سے کام چل سکتا ہے گرمید جی میرے کو ان کا ایکس رے وغیرہ میرے کو ریکارڈ دیکھانی ہے تو ایک اچھے ڈاکٹر ہونے کے ناتے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر جس نے بتایا گلگت آیا ہے پر یہ ایک ہی پچھپن تھوڑی عمر کم ہے تو اس سے پہلے ان کو ورجش دوائی یا اور چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے یعنی اگر شروعاتی عوستہ کا آرٹرائٹس ہے تو وہ آلٹرنیٹ تھریپی سے بچھا تک کنٹرول کیا جاتا ہے بلکل کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کا اگر اور وزن زیادہ تو وزن کم کر کے بہت فائدہ ہوتا ہے اور کچھ پوشچے پر کاشنز زمین پر مت بیٹھیں انگلیس ٹائل لیٹن استعمال کریں سیڑیاں اترے چڑے کم دوڑے کم تو ان چیزوں کا کافی اہمیت ہے اور یہ کافی کارگر ثابت ہوتی ہے یعنی کل ملا کر لائس چائل میں کچھ بدلہ اولا کر خود ہی آرٹرائٹس کی بیماری کو مینج کیا جا سکتا ہے لیکن جب یہ تھوڑی بڑھ جائے تو دواؤ کا آپشن ہوتا ہے لیکن جب دواؤں سے بھی بات نہیں بنے تو سرجری کی نو بتا جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آرٹرائٹس کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں ہماری چرچہ سے آپ کو کافی جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کی ہیلت سے جوڑی کوئی سمسیا ہے جس کے بارے میں آپ ہم سے جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس پتے پر ای میل کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے healthline at daynightnews.com اور آپ ہمیں فون کر کے بھی اپنی ہیلت سے جوڑی سمسیا بتا سکتے ہیں ہماری فون لائنز سو وار دوپہر بارہ بجے سے دوپہر دو بجے تک خلی رہیں گی ہمارا فون نمبر ہے 0172 504 3734 ہمارا نمبر آپ اپنی ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیلحال ابھی کے لیے ہیلتھ لائن میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی بیماری کے بارے میں آپ کے سوالوں کے جواب لے کر تب تک کے لیے نمسکار اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر ویشالی گھٹا جو کی پی جے آئے میں آئے سرجن ہے ان سے ہم چرچہ کریں گے آنکھوں سے جڑی سمسیاں اوپر